مومنوں کے دل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا چینہ آرہا ہے اور یاد اتنا دنیا جہان کی کوشش انسان کر لے دل میں خوشی پیدا نہیں ہو سکتی جب تک وہ اللہ کے ذکر کو معمول نہیں بناتا ہے جب تک قرآن نہیں بڑھتا ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مکہ گیا کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا کوئی دعا ہی نہیں تھی اور آئے دن میرے اوپر بیماریوں کے حملے ہو رہے تھے لیکن میرے رب نے مجھے یہ یقین دلایا جو قرآن میں شفاہ ہے جیس میں نہیں میں خود سے یہ خاطرہ پڑھتا اپنے آپ کو دم کرتا اور بیماری ختم ہو جاتی یقین شرط ہے یقین جب ہو جائے دل کا جر اللہ کے ذکر سے ہے اس دیئے شیخ عطرحان عارفی اس وقت سعودیہ میں بہت بڑے ایک عالم ہیں قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عالمی امریکہ میں اگر اس کو ہارٹ پاکنٹ جب اس کی ریپورٹیں سامنے آئیں تو ڈاکٹر جب آیا تو وہ ابھی ان کو لے کے جانا تھا آپرینڈ کرنے کے لئے تو وہ کیا کہہ رہے تھے الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ حسنی اللہ و نعم الوکی فانبہ ڈاکٹر پریشان ہوتی ہے کہتا ہے جانتی ہو آپ کی ریپورٹ کیا ہے کہتا ہے کیا ہے لے فینش تیانت تقول تم کہہو کہ میرے رب نے کہا ہے یقین کی کہا ایک بات بتاؤ تیرے اندر اتنا چین اور سکون کیوں ہے تمہیں پتا ہے تیرے ریپورٹ کیسے ہے کہا میں سکون کیوں نہ کروں مجھے پیدا میرے رب نے کیا ہے میری احفاظت بھی اس نے کہا وہ کہتا ہے میں نے شعبے بھی میں نے دنیا جان کی خاشیں پوری کی لیکن آج تک مجھے چین نہیں آیا میں نے کتنی مکرہ انتہار خودکشی کا اعادہ کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا کہا اگر کہو تو بات سمجھا دوں سمجھاؤ کہ جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہو کھانا کھاتا دل میں چین آتا ہے بھوک ختم ہوتی ہے پیاس لگتی ہے تو کیا کرتے ہو پانی پیتا ہو شروع آتا میں جانے کیا کیا پیتا ہو کہا پھر دل کو چین ملتا ہے جب اداس ہوتے ہو کیا کرتے ہو کہتا ہے موسیقی سنتا ہو پھر دل کو چین ملتا ہے کہتا ہے کہتا ہے کیا خیال ہے اگر کسی کا قلم لکھتے لکھتے ٹوٹ جائے تو کہے پھر کیا ہوا وہ جوتی اپنی پکڑے اس کے ساتھ لکھنا شروع کر دے ٹھیک ہے کہتا ہے میں جنور یہ تو دیوانو ہے کبھی جوتی سے کوئی لکھتا ہے جوتی چلنے کے لیے قلم لکھنے کے لیے کہ اگر کوئی جوتی چلتے چلتے پاؤں کے نیچے قلم رکھ دے اور کہیں چلو آج باقی سفر میں قلم سے کر لیتا ہوں کر لے گا یہ تو مجرور یہ بھی تو دیوانا ہے کہا ہر چیز کا اللہ نے ایک کام لکھا ہے تمہیں کھانے سے بھی چین نہیں ملتا تمہیں پینے سے بھی چین نہیں ملتا تمہیں سننے سے بھی چین نہیں ملتا اس دل کو چین اُس وقت ملتا ہے جب اس کے پیدا کرنے والے کا نام اس میں آیا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین ملتا ہے اللہ ہمیں اپنے ذکر کا عادی بنا دے اور یاد رکھنا میرے بھائیو جب انسان بیٹھتا ہے اپنے ایک گھنٹے کی کسی ملاقات کو ریکارڈ کرو لکھو یہ تربیت کا پہلو میں دے رہا ہوں آپ کے سامنے وہ سلف دیا کرتے تھے اسے گھنٹے کی دفتگو کو لکھ کے دیکھو میں نے اللہ کے بارے میں دفتگو کتنی کی ہے اور دنیا کے بارے میں کتنی کی ہے جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کا دسکرہ زبان پر زیادہ ہوتا ہے صاحب سے آنچ بیٹے بیٹیاں ہوں ایک ماہ کے بیٹے بیٹیاں ایک باپ کے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں لیکن زبان پر زیادہ ہوتا ہے یہ پیانا لگتا ہے کس دیئے انسان کی زبان بتاتی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت اتنی ہے محبت اسی دل میں ہوتی ہے جس کی زبان پر اللہ کے دسکرے ہوتے ہیں اللہ اللہ کھو سبحان اللہ لا علیہ الا اللہ سبحان اللہ یو بحمدی سیر پہ انسان نکلتا ہے سبحان اللہ یو بحمدی پڑھ لیں حدیث کہتی ہے زندگی کے سارے ناؤں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں سبحان اللہ یو بحمدی پڑھ لیں 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 محمد رسول اللہ